پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ بڑا سوالیا نشان ہے ہندوستان کے خلاف سیما پار سے پہلے بھی ساجش ہوتی رہی ہے پہلے بھی ہندوستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی رہی ہے لیکن اس بار سرحد کے اس پار پاکستان میں بیٹھے دشمن عشق کے نام پر ہندوستان کی بیٹیوں کو محبت کے جال میں فسانے کی ساجش کر رہے ہیں اس کی ایک تصویر انجو دیویڈ کے روپ میں سامنے آ چکی ہے کٹر پنت کے محافظ انجو کی پہچان تک بدل چکے ہیں اب ان کا ٹاغٹ گفٹ گیم کے ذریعے ہندوستانی بیٹیوں کو فسانے کا ہے ایک ریپورٹ ہے دیکھ لیجیے چرچہ جاری رہے نہ نظروں کو پھیڑیے نہ پودلیوں کو بھومائیے بس دیکھتے جائیں یہ سیما پار سے محبت کی آر میں زہریلی ساجش کی وہ تصویر ہے جو سرحد پار بیٹھے ہندوستان کے دشمنوں کے خطرناک ارادوں کو بے فردہ کرتی ہے پاکستان کے پاس کھانے کو لالے آتے اور چاول کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے لیکن بھارت سے پاکستان پہنچی انجو پر گفٹ کی بارش ہو رہی ان تصویروں کو غور سے دیکھئے نصر اللہ کے رشتہ دار پاکستان کے بزنسمن ان سے ملنے پہنچ رہے ہیں انجو کو شال اڑھا کر گفت دیے جا رہے ہیں ان تحفوں کی قیمت حیران کرنے والی ہے نصر اللہ سے شادی کے بعد انجو کو چالیس لاکھ کا فلیک دس مرلا ہاؤسنگ لیک یعنی قریب دو سو باون ورگ میٹر زمین اور پچاس ہزار روپے کا چیک وطور گفت ملا ہے اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ جس وقت انجو کو لاکھوں کے گفت دیے گئے اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی بھاو نہیں تھے بلکہ انجو کے چہرے پر خوف کو صاف پڑھا جا سکتا ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کو لاکھوں کا گفت ملے اور اس کے چہرے پر خوشی کی ایک مسکان تک نہیں ہو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انجو کو دیے گفت میں محبت کا فریب تو نہیں چھپا ہے ان سوالوں کا جواب انہی تصویروں میں چھپا ہے ایک اور انجو کو لاکھوں کے گفت دیے جا رہے ہیں تو انجو کے ٹھیک پیچھے ایک یوہ کھتھیار تھا میں کھڑا یہ وہ تصویریں ہیں جو سوال پوچھتی ہیں کیا پاکستان میں محبت کی آر میں بڑی ساجش رچی جا رہی ہے کیا سرحد پار لاکھوں کے گفت کے ذریعے ہندوستانی بیٹیوں کو پریم جال میں پھنسانے کا گیم پلان تیار ہو رہا ہے انجو کے پیچھے کس کے آدیش پر ہتھیار بند لڑاکوں کو تینات کیا گیا کیا محبت کے نام پر نفرت والی ساجش میں پاکستانی خوکیا ایجنسی آئی ایس آئی بھی شامل ہے یہ تمام سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان دانے دانے کا مہتاج ہے لوگوں کے پاس دو وقت کی روٹی کے لالے ہیں لیکن انجو کے لیے تو جیسے پورا خزانہ کھول دیا گیا ہے پاکستان کے کٹرپنتھی کاروباری دیش کے حالات سدھارنے کے بجائے انجو کو گفت دینے پہنچ رہے ہیں ان میں ایک نام پارک سٹار گروپ آف کمپنیز کے سی ای ای او محسن خان ابباسی کا ہے جو ساف سنکیت ہے کہ محبت والی کہانی کے پیچھے کی اصلی کہانی کچھ اور ہی ہے کہانی ساجش کی کہانی فریب کی کہانی خوف کے ذریعے ہندوستانی انجو ڈیوٹ کا جبرن دھرمانترن کرانے کی ہے جبرن مسلمان بنانے اور نکاح پڑھوانے کی ہے ہم بنیادی طور پہ یہ جو کافی دنوں سے ایک سوشل میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ جو انجو نام کی لڑکی ہیں جن کا یہ سسرال ہے یہاں پہ جو آئی ہیں اندوستان سے اور ان کا جو نام فاطمہ بھی جو نام یہاں پہ انہوں نے اسلامی نعم رکھا ہے تو ہم بنیادی طور پہ اس خوشی کے اظہار کے ساتھ کہ ایک خاتون ایک ملک سے وہاں سے ٹریول کرتی ہے یہاں پہ آکے اسلام کو قبول کرتی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پہ آکے اپنی زندگی گزار رہی ہے تو ہم اس خوشی کے ساتھ ان کو مبارک بار دینے کے لیے بھی آئے ہیں سوطروں کے مطابق سرحد پار آئی ایس آئی کے اشارے پر محبت کی آر میں بڑی ساجش رچی جا رہی ہے جس کے ٹارگٹ پر ہیں ہندوستانی بیٹیاں خبر ہے ساجش کو انجام دینے کے لیے پاکستان میں کئی لڑکوں کو لگایا گیا ہے جو ہندوستان کی چار سے پانچ لڑکیوں کے سمپرک میں ہیں اور اس ساجش کو انجام دینے کے لیے اب انجو کو مہرہ بنایا جا سکتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے